اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ٹرکسز ماسٹر میں دوستو اس سے پہلے میں نے دو ویڈیوز ڈالی جس میں میں نے بتایا کہ وٹسپ سے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں اور فیس بک سے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں تو ان ویڈیوز کے نیچے مجھے کچھ کومنٹس آئے جس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس فیس بک پیج اور فیس بک گروپس بھی ہیں تو ہم ان سے کیسے کمائے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان سے پیسے کس طرح کمائے جا سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک فیس بک پیج یا فیس بک گروپ سے پیسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس فیس بک پیج ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو وہ بھی بتا دوں گا کہ آپ اپنا ایک فیس بک پیج بنا کر ایک ہفتے کے اندر اندر اس میں پچاس ساٹھ ہزار فولرز کس طرح لاسکتے ہیں اور کس طرح اس میں پھر وہ کام کر سکتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو یار پورا دیکھا کریں اگر ویڈیو کو آپ اسی نیت سے دیکھنے آئے ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی پیسے کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے یا اگر آپ صرف اسی لیے آئے ہیں کہ بس اوپر کرتے گئے سامنے آیا اوکے کیا میرا چہرہ دیکھا اور بھاگ گئے تو بھائی پھر نہ دیکھو دیکھو اگر دیکھنے آئے ہو تو پورا دیکھو تاکہ آپ کل کو کچھ کر سکو تو سارا کچھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا چلتے ہیں اپنا ٹاپک پر اس سے پہلے جو دو چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یار اس لال کلر کا جو سبسکرائب کا بٹن شہ رہا ہے نیچے آپ کو اس کو کلک کر دو ساتھ مکڑے بیل آئیکون کو پریس کر دو تاکہ اگلی جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کی اپ ڈیٹ فوری طور پر آپ کو مل سکے تو اسٹر کرتے ہیں اپنا ٹاپک دوستو اگر آپ کے پاس ایک فیس بک پیج ہے یا فیس بک گروپ ہے مجھے ایک دوست کا کومنٹ آیا اس نے کہا کہ میرے پاس بیس ملین دو ملین تقریبا اس کے فیس بک پیج پر لائک ہے تو میں کہ آپ اس سے پیسے کما سکتا ہوں اگر کما سکتا ہوں تو کیسے یا آپ کے پاس فیس بک گروپ ہے جس میں آپ کے کافی سارے ممبر ہیں تو آپ اس سے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں پہلے ہم چلتے ہیں فیس بک پیج کی طرف دیکھیں فیس بک پیج کا ایک چیز کا تو آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ فیس بک پیج مونیٹائز بھی ہوتے ہیں جی ہاں اس پہ اگر آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو تو اس سے آپ یوٹیوب کی طرح پیسے کما سکتے ہو فیس بک پیج مونیٹائز ہوتے ہیں اب وہ مونیٹائز کیسے ہو رہے ہیں فیلال یہ باقی کنٹریز میں تو اس کی مونیٹائزیشن کا سسٹم انیبل کر دیا گیا ہے لیکن پاکستان میں ابھی نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ پاکستان میں اپنا پیج مونیٹائز کر کے پیسے کما رہے ہیں وہ کیسے کہ ان کے اب آپ کا لازمی سے کوئی نہ کوئی دوست یار دوست یار رشتہ دار باہر کنٹریز میں رہ رہے ہوں گے تو وہ ان کو ایڈمن بنا لیتے ہیں ایڈمن بنا کر مونیٹائزیشن انیبل کروا لیتے ہیں ویسے ہی مونیٹائزیشن جب انیبل ہوگی تو بینک اکاؤنٹ وہ اپنا یہاں کا نمبر دے دیتے ہیں پاکستان کا اور وہ پیسے جو ہیں ارننگ ہوتی رہتی ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں آتی رہتی ہے بائیس تاریخوں میں بھی شاید آتی ہے اور پھر وہ جا کر وہ بینک اکاؤنٹ سے جا کر نکلوا لیتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ فیس بک پیج سے آپ ویڈیوز اپلوڈ کر کے اچھی خاصی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں پیج کو مونیٹائز کر کے دوسرے نمبر پر اب جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیوز اپلوڈ نہیں کیا اگر جن کے پاس زیادہ ممبر ہیں تو ان کے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہفتے میں ان کا مونیٹائز ہو سکتا ہے جو ان کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہیں فیس بک کی وہ جلدی ہو جاتی ہے اور ویسے فیس بک پر ایسا کوئی اتنا بڑا مطلب سختی نہیں ہے سارا کچھ چلتا ہے بس ویڈیو کا تھوڑا سا اپنے حساب سے طریقہ کار استعمال کیا جائے نا تو جتنی بھی ویڈیوز آپ کے پاس آتی ہیں وہ ساری ویڈیوز آپ اس پر پبلش کر کے اپنے وائٹ ٹائم وغیرہ پورا کر کے پیج کو منٹائز کر سکتے ہو اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہم فیس بک پیج سے کس طرح آرنے کریں دیکھیں یا پھر فیس بک گروپ سے دیکھیں فیس بک پیج یا فیس بک گروپ پہ آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں مارکیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں افیلینڈ مارکیٹنگ جسے کہا جاتا ہے اب جیسے کہ آپ دیکھیں دراز ہے یا پھر ایمازون ہے اب ان میں جو پروڈیکٹس دی جاتی ہیں اگر آپ ان کو سیل کرتے ہو تو اس کے بدلے میں آپ کو ملتی ہے کمیشن تو آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے ایمازون میں یا پھر دراز میں اس میں اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے وہاں کی جو پروڈیکٹس ہیں آپ نے یہاں اپنے پیج میں لاکر سیل کرنی ہے کوئی بھی چیز آپ کو پسند آتی ہے پروڈیکٹس دیکھتے رہو پوسٹ اپنے پیج میں کرتے رہو جب آپ کے پاس اتنے ممبرز ہیں وہ کس دن کام آئیں گے وہاں سے پروڈیکٹس دیکھیں یہاں سے پوسٹ کی وہاں اس کا مطلب کہ پرائز منشن کی ہے لنک منشن کیا کہ اگر آپ یہ آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہو یہ پروڈیکٹس بہت اچھی ہے تو آپ اسے پرچیز کر سکتے ہو تو وہ یوزر جیسے اس لنک پر کلک کرے گا ڈریکٹ ہو جائے گا اس میں امازون میں یا پھر اس میں دراز میں وہاں سے وہ اس کو جیسے آرڈر کرے گا وہ چیز خریدے گا تو اس کا پرسنٹیج ہوتا ہے تو وہ آپ کو کمیشن آپ کے ملتی رہے گی جب آپ اس میں اکاؤنٹ بنا لوگے امازون میں یا پھر دراز میں اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر آپ اپنے جو پیج کے ممبرز ہیں یا گروپس کے ممبرز ہیں جو ٹریفک ہے آپ کے پاس ان کو آپ سیل کر سکتے ہو اب آپ نے یہ سیل کس طرح کرنا ہے آپ نے الگ الگ فیس بک گروپس میں جانا ہے الگ الگ آئیڈیز سے جانا ہے وہاں جا کر آپ نے پوسٹ کرنی ہے کہ جس کو ویب سائٹ پر وزیٹر چاہیے تو ہم سے رابطہ کرے تو کافی سارے آپ کو ملیں گے کافی ایسے لوگ ہیں جو اپنی ویب سائٹ پر وزیٹر ان کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب تک سوشل میڈیا کے وزیٹر نہ نا ہے تو پھر وہ مطلب اتنی کمائی نہیں ہوتی ویب سائٹ پر جب تک سوشل میڈیا کے وزیٹر نہ نا ہے تو وہ کافی سارے آپ سے رابطہ کریں گے کہ ہمیں وزیٹر چاہیے تو آپ ان سے پھر وہ سارا کچھ ڈیل کر لیں کہ آپ کو اتنے وزیٹر میں دے سکتا ہوں آپ کی ویب سائٹ پر تو میں اتنے پیسے لوں گا ایڈوانس لے لیں یا پھر ایڈمن کے تھوڑ وہ ڈیل ہو جاتی ہے وہ کر کے آپ ان سے وہ ویب سائٹ کا یو آرل لے لیں اوپر اس ویب سائٹ کے بارے میں ڈیٹیل کچھ لکھ دیں ڈسکرپشن لکھ دیں اور اس کے بعد وہ پوسٹ اپنے پیج میں کرتے رہیں تو اس کے بدلے میں وہاں سے آپ کو پیسے ملتے رہیں گے اور یہاں سے یوزرز اس کے پاس جاتے رہیں گے اس طرح کافی سارے ہوتے ہیں دوست جو آپ سے رابطہ کر کے وہ اپنے ویب سائٹ پر وزیٹر ان کو ضرورت ہوتی ہے دوسرے نمبر پر آپ کا جو پیج ہے یا گروپ ہے اس کے اوپر جو بینر ہوتا ہے نا وہاں آپ نے اپنا وٹسپ نمبر لگا دینا ہے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے کہ کسی قسم کی بھی اگر سپونسرشپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس وٹسپ نمبر پر رابطہ کریں تو کافی ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں اور کافی ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو سپونسرشپ دے سکتے ہیں آپ کا پیج کے ممبر دیکھیں گے کہ اگر ایکٹیو ممبر ہے نا آپ کے پیج کے یا آپ کے فیس بو گروپ کے ایکٹیو ممبر ہے وہ پھر آپ کو وٹسپ نمبر پر رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ پروڈیکٹ ہے آپ نا اس کی ہماری پوسٹ لگا دیا کریں ڈیلی بیس پر جتنے دن کا آپ ان سے ڈیل کریں گے کہ یار تین دن کے میں اتنے لوں گا پوسٹ لگاتا رہوں گا تین دن لگی رہے گی چار دن اتنے دن کے مطلب اتنے پیسے لوں گا تو وہ آپ سے وہ پھر ڈیل کر لیتے ہیں اور ان کی جب وہ فیس بوک ان کی جو پروڈیکٹ کی وہ پوسٹ ہے وہ آپ اپنے پیج میں یا فیس بوک گروپ میں شیئر کرتے رہے ان کے ساتھ پیسوں کا مطلب کے سارا کچھ پہلے ڈیل کر کے اس کے بعد اس طرح آپ ان کے مطلب کے ان کی پروڈیکٹس کی بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسی کافی ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ اونلائن ارننگ کے حوالے سے مطلب کے بٹکوین وغیرہ کی ارننگ وغیرہ ہوتی ہے آپ نے پاکستانی کوئی بھی ایپ وغیرہ کو یوز نہیں کرنا پاکستانی یہ ساری ایسے ہی فراد کرتے ہیں یہ پیسے پوسے نہیں دیتے جو کوئی بھی اگر اونلائن ارننگ کی پاکستانی اپلیکیشن آتی ہے نا تو وہ سمجھو فضول ہے اس کو آپ نے نہیں کرنا آپ نے باہر کے لوگوں کی دیکھنی ہے اپلیکیشن یا ویب سائٹس وہ دے دیتے ہیں وہ مطلب کہ ٹرسٹڈ ہوتی ہیں وہ پیسے دے دیتے ہیں وہاں جا کر آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور وہاں یہاں اپنے پیج میں اور گروپس میں وہ اپنی یو آرل شیئر کر کے ریفرل کٹھے کرنے ہیں ان ریفرل کے ذریعے بھی آپ کو انکم ہوتی رہے گی اس کے علاوہ وہ جتنا مطلب وہاں کام کرتے رہیں گے اس کے وہ پرسنٹیج آپ کو وہ الگ ملتے رہتے ہیں اس کے علاوہ آخر میں جو بات کہوں گا وہ یہی کہوں گا کہ بھائی اپنی ایک ویب سائٹ بنا لو ایک مہینہ لگے گا ڈیڑھ مہینہ لگے گا آپ کے ایک ویب سائٹ تیار ہو جائے گی اپنی ویب سائٹ کا مزہ ہی اپنا ہے اپنی ویب سائٹ بناو اس کا یو آرل آپ اپنے پیج میں سینڈ کرتے رہو جو بھی نیا آرٹیکل لکھو اس کا جو یو آرل ہے وہ اپنے پیج یا گروپ میں مطلب شیئر کرتے رہو جتنے ویزیٹر آئیں گے بہت اچھی خاصی آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں جی ہاں لاکھوں کے ساتھ سے بھی آپ کما سکتے ہیں دوستوں میں کہتا ہوں اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس فیس بک پیج ہے یا فیس بک گروپ ہے اب بات کرتے ہیں کہ فیس بک پیج اور پیج پر ہم میمبرز کس طرح انکریس کریں نیا پیج بنا کر تو اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے نیچے ہی آپ کو ویڈیو مل جائے گی وہ ویڈیو آپ واش اوٹ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے پیج پر میمبرز کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کس طرح نیا پیج بنا کر اس پر میمبرز لے سکتے ہیں تو امید کروں گا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک اور دوستوں کا شیئر کرنا مد بولا کریں یار ملتے ہیں کسی نیک سٹوڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ